بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عشمت بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت زمان پارک لاہور کے باہر پنجاب بھر کے ساتھ سا کا اتجاد جاری ہے جو چودہ آزار کے قریب ایوز اور ایس ایس ایز ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے ان کے موقع کے مطابق جب انہوں نے اینٹی ایس ٹیسٹ کلیئر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو دینے کے بعد ان کو ایک لیٹر آف ایگریمنٹ ملا اس لیٹر آف ایگریمنٹ میں واضح قیمات تھے ہدایات تھے کہ آپ کو تین سال دورانی کے دوران مستقل کر دیں گے لیکن نو سال گزرنے کو ابھی تک ان کو مستقل نہیں کیا گیا اب ناظرین صورتیان یہ اتجاج کا تیسرا زور روزہ ہے اس وقت عمران خان کی رہائشکہ کے باہر اس وقت پنجاب بھر کے اتجاج کر رہے ہیں اپنے مطالبے کو لے کر اس سے پہلے انہوں نے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز لائی ہاؤس کے باہر اتجاج کیا مال روڈ کو بند کیا کنال روڈ پر اتجاج کرتے رہے ہیں اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ابھی تک جو صبحی حکومت ہے یا پی ٹی ای گورمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ اصحاد زکرام لاہور میں آ کر اتجاج کرتے رہے ہیں اٹھارہاں گست کو جو وزیر تعلیم مرادرات صاحب انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات میں یہ وعدہ کیا کہ آپ کو مستقل کر دیں گے نوٹیفکیشن کو چیف سیکٹری کے پاس بھیج رہے ہیں لیکن اس وہ وعدہ وفا نہیں اس کا اب دوبارہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ اصحاد زکرام دوبارہ لاہور آئے تھے اس کے بعد جو معاملات ہوئے کچھ معاملات تیپ آئے تھے اس وقت دوبارہ وہ لاہور میں موجود ہیں اتجاج کر رہے ہیں ان کا اب صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے ایک ہی موقف ہے جب تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا ہم نوٹیفکیشن لے کے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدہ وعدہ ہو گئے تھے لیکن ان وعدوں پر عمل نہیں اس کا اس بار ہم نوٹیفکیشن لے کے جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اس سے نیچے گریڈ والے ٹیچر صاحب بنا گریڈ چودہ کی ہیں یا گریڈ پندرہ کی ہیں ان کو مستقل کیا گیا لیکن یہ گریڈ سکسٹین کے جو ٹیچر ہیں یہ ابھی تک مستقل نہیں ہو پائے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹریفک مطل ہے متاثر ہے لاہور میں لوگوں کو امدرفت کا شدید مشکلات کا سامنا ہے اب مظاہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ کر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے پی ٹی اے گورنمنٹ کے لوگ جو پی ایم ایل کیو کے لوگ وہ اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو آخری ہم زہور الائی روڈ جائیں گے وہاں پر چودری پرویز الائی کے گھر کا گھراہو کریں گے حالات کشید کی کی طرح بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں اور گزرشتہ رات بھی ان کے جو خیمے لگائے گئے تھے ان پر تھنڈا پانی پھینکا گیا تھا پانی چھوڑا گیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس دھرنے میں موجود ہیں فیمیل ٹیچرز بھی موجود ہیں تو وفاقی حکومت کا پنجاب حکومت کا دونوں کو اس سے بارے میں نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قوم کے میمار ہیں مستقبل انہی کی ہاتھوں میں اگر ہم ان کو وسیلیٹیٹ نہیں کریں گے جاب سکوٹی نہیں دیں گے تو یہ کیسے پھر ڈیلیور کرسکیں گے اس وقت پنجاب حکومت کو چاہیے چودری پرویز علیہ کو چاہیے اس حوالے سے فیل فور ایکشن لیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں جو چیف سیکٹری کے پاس نوٹیفکیشن میاں اسلام اقبال جو راجہ بشارت صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ نوٹیفکیشن ہم بیج رہے ہیں چیف سیکٹری کے پاس اگر وہ نوٹیفکیشن چیف سیکٹری کے پاس موجود ہے چودری پرویز علیہ ان پر دستکت کر دیں یہ معاملہ حل کر دیں تاکہ مزید ان ٹیچر صاحبان کو اسادسہ کرام کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے چودری پرویز علیہ صاحب آپ کے پاس اتنا وقت ہے آپ سیٹ ایڈیجشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ گجرات فنڈ ریلیز کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے میمار ہیں آپ ان کے لیے وقت نکالیں ان کے ساتھ مذاکرات کے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب آپ بھی زمان پارک میں اس وقت کئی ایم پی ایز کا آسات ایم این ایز کا آسات اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو انٹرویوز دے رہے ہیں آپ کے پاس ان کے لیے کئی گھنٹوں کا وقت ہے لیکن کیا آپ کے پاس پانچ منٹ نہیں نکال سکتے آپ زمان پارک کے باہر جائیں ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ ایک قومی لیڈر ہیں قومی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے قومی اہمائنگی کا ثبوت دیتے ہوئے ان مہماروں کے ساتھ مذاکرات کریں ان کو مستقل کریں جو ان کا مطالبہ ہے ناظرین آپ تمام ناظرین سے یہ گزرش ہے اس آواز میں ان کا ساتھ ہیں تاکہ جو ان کی آواز ہے جو مطالبات ہیں وہ عرباب اکتیار تک پہنچے ہیں فیل وقت اتنا ہی نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فیل وقت اجازت دیجئے اللہ انگرپان